بھئیو آج کے لیکچر کے حوالے سے ایک ریفرنس پیج آپ کو مل چکا ہے جس پہ صورت و توبہ کی یہ چار آیات بھی درج ہیں 113 سے لے کر 116 تک اور ساتھ ہی ساتھ کروس ریفرنس کے طور پر پانچ قرآن پاک کے مختلف مقامات سے آیات درج ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ان کے حوالے بھی دیتے جاؤں گا آج کے لیکچر کے دوران جتنی صحیح لسنادہ حدیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور داروس سلام کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور بڑے بڑے جو عربی سوفٹ ویئرز ہیں مقبت شاملہ اور دیگر سوفٹ ویئرز اسی کے مطابق بنتے ہیں پھر بھی اگر کسی کے کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انڈ پر مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس سے ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے اب اللہ کا نام لے کر آج کی گفتگو کی طرف آتے ہیں یہ انتہائی کرٹیکل اور سنسٹیف گفتگو ہے اور پولیسرات پر چلنے کی ماند ہے کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزولف کرنا ہے کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا لمحمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لمحمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید سورت التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ لِنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایع نشان ہے اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرقین کے لیے وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کتنی کلیر کٹ بات ہے مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوست کی ہیں وَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَوْحِيمِ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے لی ابی ہی ان کے باپ کے لیے وہ تو نہیں تھا اِلَّا عَمْ مَوْعِدَتِوْا وَعَدَهَا اِيَّا وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا عذاب دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام بڑی پیاری ان سے گفتگو یا آباتی یا آباتی کر کے چلتی ہے انڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے سورہ مریم آیت نمبر 47 تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لئے دعائے مغفرت کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لئے لیکن اس وعدے کی وجہ سے لیکن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی انہوں عدو للہ کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا تبرع منہ تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی انہ ابراہیم علیہ وآہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے حوصلے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ان کے لئے دعا کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے اب یہ سورت و توبہ کی آیت نمبر ایک سو پندنہ بھی بڑی پورٹٹ ہے اگر میں اس پہ بھی گفتگ کرتا تو شاید ایک گھنٹہ اس کے لئے بھی چاہیے لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگ کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹوپی کی طرف آئیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمرہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ مازاللہ جان بوجھ کر گمرہ کر دے کسی قوم کو ایسا کبھی نہیں ہوگا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لئے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے یعنی آخرت کا ڈر تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمرہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمُ بے شک اللہ تعالی ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے علم میں ہے ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو ہر شخص کو مرنے سے پہلے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلم ہے ہمیں نہیں پوچھا جائے گا ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی جو صورت الاسر میں چار شرائط آئیں لیکن اللہ تعالی نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر ایکاؤنٹیبل نہیں ہوگا وہ اہل فترت میں سے ہوگا انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فترت کون ہے تو بارن اللہ تعالی خود اپنے اوپر رسپونسبلیٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا لیکن پھر شرط وہی ہے جو صورت الانقبوت میں آئی جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے ایمان اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی اس کو ارن کرنا پڑے گا ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پٹ کر کے حق بعد تک پہنچنا ہے اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو ظاہرہ گمرائی پر مر جائے گا اسی طرح سے ایک بریل وید و بندی اہل حدیث اہل تشیو جتنے مقادبے فکر ہیں اگر وہ صرف اپنے اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیرٹیو سٹیڈی کر کے حق بعد کو حاصل نہیں کر سکتے لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے حق واضح کر دیا ہے اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے اسی کے لیے ہے یحی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہی نہیں جاتی یہ ساری تمکنت دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی زندگی کیا ہے ہوا الحی القیوم وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہیں وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرِ اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت بنا حقیقی دوست وہی اللہ ہے اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے جیسا کہ جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے لہٰذا اہلِ بیعت ہوں صحابہ اکرام علی مردوان ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات کی کوئی بھی حسطی ہو سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے بھائیو یہ تو تھی سورة طوبہ کی وہ چار آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا یا تارخ تھا کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے یہاں پر بھی ابی کا لفظ آیا آذر کے لیے اس حوالے سے کافی کنفلیکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئیں اور ان کا شان نزول کیا ہے لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورة القصص کی آیت نمبر چھپن جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے ریفرنس نمبر ون اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُخْتَدِينَ اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسے ہدایت پر لا نہیں سکتے ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں وہ سورہ اشورہ کی آیت نمبر ففٹی ٹو میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف صراتِ مُسْتَقِيم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوچ کر گمراہی ایڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی اور اللہ تبارک و تعالی کسی کا سینہ اسلام کے لئے کھول دے تو یہ اللہ تعالی کا اپنا ڈیوائن ڈیسین ہے لیکن یہ نہ سمجھئے کہ مازاللہ اللہ تعالی کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ہم نے راہ حدایت واضح کر دی ہے چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو مازاللہ اللہ تعالی کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود جس کو ہم اپنی پنجابی کی لینگویج میں کہنے ہیں کہ جیدہ کہاں چٹا ہو جائے ہوتا تھا علاج کوئی نہیں اب کوئی اگر کوئی کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے بلکل واضح ہے کہ کوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالی زبردستی ہدایت نہیں دے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالی چاہے ایسے شخص کے لئے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے دعا قبول ہو جائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوقت عطا فرما اور صحیح بخاری میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا اوپر ہی گیا ہے تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی پرکت سے یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی اسی طریقے سے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں سی مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی سیدنا ابو حریرہ پریشان ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا انہوں نے کہا کہ باہر ہی رو غسل کر کے باہر آئیں اندر نہیں جگئے اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو میں اسلام قبول کرلوں تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے لیکن بساوقات ایسے بھی ہوتا تھا ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لیں لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالی نے پوری نہیں کی یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر کیا بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدیم ایشاہ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے سورة القصص آیت نمبر چھپن اب یہ سورة القصص آیت نمبر چھپن اور سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ اور ایک سو چودہ ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں ہماری ٹوب کی کتابوں میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین ہزار آٹھ سو چوراسی صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں ایک سو بتیس سے لے کر ایک سو پینتیس تک کتاب الایمان شروع کے چپٹر میں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لئے تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے تو وہ اس بات پر امفیسائز کرتے رہے کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے عبول نہیں کی بس اسی پر ان کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالی اس دعا کرنے سے روک دے تو وہ روک دیا پھر صورت توبہ کے اندر اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی اس کونٹیکس میں صورت توبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی سہی بخاری میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں سہی مسلم میں بھی اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکلرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے پھر صورت القصص کی آیت نمبر چھپن بھی نازل ہوئی بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے تو بھائیو اسی کونٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفہ 1340 حجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف اہل تشیعوں کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ یعنی رافضیوں کا رد پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پر پابندی ہے لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پر پی ڈی ایف فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط اقائد ہیں ان کا رد کیا ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کے کونٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے تو ڈاکٹر تیرل قادری صاحب نے جو نجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی تو یہ فتوہ آمد رضا بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اہل سنت کا اس پر اجمع ہے تمام مقاطبے فکر کا بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں یا جتنے اہل سنت کے آف شیوٹ ہیں ہنفی شافی مالکی حنبلی سب کے سب جس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی ایون اہل تشیعوں کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر لہٰذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے اہل سنت کا موقع بھی حق پر ہے لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے اور اس کے دلائل میں میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا تو چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے جناب عبد المطلب ہوں نام ہم احترام سے رہے گئے عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی آپ کی عمر مبارک آٹھ سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اب ظاہر ہے جس نے سنے ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے بخاری میں 4,315 مسلم میں 4,615 غزوہ ہنین کے کونٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف اسی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے اور صورت توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کسرت پہ گمنڈ کیا بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر تھا لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور سقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ اسی اصحاب رہ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجز کے اندر لہٰذا ہم تو احترام سے نام لیں گے چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے صحیح بخاری میں 3883 مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک چار ترک ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا اگر میں نہ ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہے اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزق کی سب سے نیچلی گھاٹی میں ہوتے اب وہ دوزق سے باہر نکال لیے گئے ہیں صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزق میں ہیں اور دوزق کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزق میں ہیں لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امرین کے مطابق پانچ سو گیارہ نمبر جو ترک آتا ہے اس میں الواس ہیں میں نے انہیں دوزق کی سب سے نیچلی گھاٹی میں ان گڑوں میں پایا فَأَخْرَجْتُهُ إِلَا دَحْبَاح تو میں نے انہیں کھینچ نکالا حل کے عذاب کی طرف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا اچھا اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر کوئی کافر ہے اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا ابو لہب بھی ہے اس کے خلاف پوری صورت نازل ہوئی لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے اور ایک حسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ اتروا دیا بارال اس بخاری اور مسلم کے حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کے کوئی آف صلی اللہ علیہ وسلم پر حسانات نہیں اب کوئی زد میں آج ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آگیا ہمارا بھئی علی تشیعیوں کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے حسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب یہ نہیں ہے کہ سیدن علی کے بغض میں آگر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے گئے ان کے کوئی حسانات نہیں ہے ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا لہذا ہم جناب عبی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں اب جناب عبی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی